بسم اللہ الرحمن الرحیم UAE کا ویزا اوپن ہو گیا ہے کمپلیٹلی اوپن ہو گیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی دوستوں کا سوال رہتا ہے کہ اگر ویزا اوپن ہو گیا ہے تو ویزے ایشو کیوں نہیں ہو رہا ویزے کی ٹائپنگ سٹارٹ ہے ویزے ٹائپ بھی ہو رہے ہیں لیکن اس کے بعد جا کے جب آفر لیٹر آ جاتا ہے تو وہ سائن کر کے واپس دیتے ہیں تو ویزا جب ری سممٹ ہوتا ہے اس کے بعد وہ پینڈنگ سٹیٹس دکھاتا رہتا ہے پینڈنگ ہونے کی کیا وجہ ہے یا اس کے بعد اگر کسی کا کیس ریجیکٹ ہوتا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے لیول وان ٹو تھری یہ جو لیول وائز کٹیگری کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے اس کا کیا مطلب ہے ہمیں کیوں لگتا ہے کہ سب سے زیادہ جو پروبلمز ہیں وہ صرف ہمارے ساتھ آ رہی ہیں ان تمام سوالوں کے جوابات کے ساتھ میں ہوں آمین اور آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے تو بات کر لیتے ہیں کچھ دوستوں کے کومنٹ آتے ہیں آپ کا کیا سورس ہے انفرمیشن کا تو میں ان کو بتا دوں کہ میرا سورس میرا چوبی سال کا ایکسپیرنس ہے اس فیلڈ میں اور اس فیلڈ میں تمام دوست جو کمپنیوں میں کام کر رہے ہیں ایچ آر اور دوسری پیزیشن پر پی آر او کا کام کر رہے ہیں وہ ہی میری انفرمیشن کا سورس ہیں اور میرا اپنا تجربہ الحمدللہ میں نے چوبی سال اس فیلڈ میں کام کیا اور اس بیس پہ میں آپ کو انفرمیشن دیتا ہوں ویزا پروسس کی اور اس کے بعد میڈیکل کے طریقہ کار یو اے کا ہو یا سعودی کارب کا ہو ساری انفرمیشن اپنے تجربے کی بنا پر آپ کو دیتا ہوں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ یو اے آتھارٹیز نے تمام کیٹیگریز کو جن کیٹیگریز میں لوگ جاب کے لیے آتے ہیں یا یو اے کے اندر جاب کرتے ہیں ان تمام کیٹیگریز کو لیول وائز ڈیوائیڈ کر دیا تھا تو اس میں لیول ون میں ہائر کیٹیگری آگئی جس میں بڑی کیٹیگریز تھیں ان کی جو سیلری ڈیسائیڈ کی گئی وہ بارہ ہزار یا بارہ ہزار سے زیادہ ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ان کے پاس ماسٹر یا گریڈویشن کی تیسٹر ڈگری ہونی چاہیے تو یہ اس کی ریکوائرمنٹ تھی اس کے بعد لیول ٹو تھا جس میں سیلری سات ہزار اور تیسٹر ڈگری اس کے بعد لیول ٹھری سیلری کم از کم پانچ ہزار یا اس سے زیادہ اور ساتھ میں اٹیسٹر ڈگری چاہیے تھیں اٹیسٹیشن کے مطلق بھی پوچھتے ہیں تو میں اٹیسٹیشن کی اینڈ پہ آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اٹیسٹیشن کہاں کہاں سے کہوانی ہیں ابھی یہی کہ تمام کیٹیگریز کو لیول وائز لیول ون سے نائن تک ڈیوائیڈ کر دیا گیا تھا جس وجہ سے کچھ ٹائم کے لیے لوگوں کو پرابلم آنا شروع ہوگی جب ڈاکومنٹ کمپلیٹ کر کے ڈبارہ سممٹ کیے گئے تو تب تک ایک نیا رول مطارف کروا دیا گیا ڈیمگرافک ڈیورسٹی لوگوں کو پرابلم کہاں تھی جو لوگ ویزا اپلائی کر رہے تھے ان کو پرابلم یہاں تھی کچھ ٹائم کے لیے تو ویزا بیسی ٹائپ بھی نہیں ہو رہا تھا جب ٹائپ ہوتا تھا تو آگے جاکہ کیس پیننگ چلا جاتا تھا تو پیننگ ہونے کی وجہ بھی یہ تھی کہ وہ چیک کرتے تھے کہ اگر کمپنی میں کسی دوسری نیشنلٹی کے آر ایڈی ویزا نکلے ہوئے ہیں تو وہ ویزا نکل جاتا تھا ڈیمگرافک ڈیورسٹی کے رول کے مطابق اگر کمپنی کے بعد صرف آپ کی نیشنلٹی کے لوگ کام کر رہے تھے اور نیا ویزا بھی انہوں نے آپ کا ڈال دیا تو یا وہ رجائد کر دیتے تھے یا پیننگ کر دیتے تھے اب نئی خبر آئی ہے کہ اس رول میں ہے وہ کافی نرمی کر دی گئی ہے لیکن پھر بھی ہمارے ساتھ یہ ایشو آ رہا ہے کہ ہم چونکہ اپلائی بھی کرتے وقت دیکھتے ہیں کہ بعض کمپنی چھوٹی کمپنی ہیں لئے کٹیگری کمپنی ہیں اس میں بیس کا پچاس کا پوٹا ہے اور نیا پوٹا ہے اور وہ چاہتی ہے کہ اس کو یورپین نیشنلٹی سے نہ ہائر کرنے پڑیں کیونکہ وہاں سے جو وہ کینیڈیٹ ہائر کریں گے ان کو سیلری زیادہ دینے پڑے گی اور زیادہ سیلری ظاہر ہے کہ ایک بندے کی سیلری میں وہ ہماری کانٹریز سے دو یا تین بندے رکھ لیتے ہیں تو ان کا کام کا فائدہ ہوتا ہے یہ بھی ایک ایشو ہے اب ویزا ٹائپنگ ہو رہی ہے اور جو لوگ چھوٹی کمپنی میں اپلائی کر رہے ہیں ان کے لیے مسئلہ آ رہا ہے ہمیں کیوں لگتا ہے کہ یہ سارا مسئلہ ہمارے ساتھ ہی ہے پھر اس کی وجہ یہ ہے کہ یوری کے اندر جو ٹوٹل لوگ رہ رہے ہیں اس میں پاکستانی جو ہیں وہ تقریباً کوئی سولہ شارعہ سات پرسنٹ ہیں اسی طرح انڈین ہیں وہ بھی سنیتیس شارعہ آٹھ نو پرسنٹ ہیں بلکہ ٹھتی پرسنٹ بھی کہہ سکتے ہیں اس کے بعد بنگلہ دیش کی کیٹیگری آتی ہے اگر آپ یوے ہی نیشنل کی بات کریں تو وہ ٹوٹل گیارہ شارعہ سات آٹھ پرسنٹ ہیں یا بارہ پرسنٹ آپ کر لیں جب ہماری نیشنلٹی وہاں آرہی زیادہ ہے تو ہمارے لوگ ہی زیادہ ویزا اپلائی کر رہے ہیں تو پروبلم بھی ہمارے ساتھ ہی آئے گی اس کے بعد جب آپ ویزا ٹائپ کرتے ہیں تو اس کے ڈلے کی وجہ اور بھی ہوتی ہیں یعنی اگر آپ نے ویزا ٹائپ کروا دیا ویزا کا مول لیٹر آپ کے پاس آ گیا آپ نے وہ آفر لیٹر سائن کر کے واپس دے دیا اس کے بعد کمپنی کیا کرتی ہے آپ کے نوکومنٹ کے ساتھ دوبارہ کیس کو سممٹ کر دیتی ہے وہاں جاتے چیکنگ ہونی ہوتی ہے کمپنی کی پوزیشن چیک ہوتی ہے کمپنی کا کوٹا چیک ہوتا ہے کمپنی میں جو نیشنلٹی کا ایشو ہوا ہے وہ تو نہیں ہے وہ چیک ہوتا ہے اس کے بعد جب کیس ایمیگریشن میں جاتا ہے تو ایمیگریشن میں بھی دو چیک ہوتے ہیں ایک سی آئی ڈی کا چیک ہوتا ہے اور ایک ایمیگریشن کا چیک ہوتا ہے سی آئی ڈی آپ کو چیک کرتی ہے کہ آپ کا کوئی ڈیگرانگ جہاں یو ای کے اندر خراب تو نہیں ہے مطلب آپ کے اوپر کوئی کیس تو نہیں ہے آپ اپسکانڈنگ یا بین تو نہیں ہے یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں اور ایمیگریشن بھی یہ چیزیں دیکھتی ہے ساتھ میں آپ کے ڈاکومنٹس کو ویریفائی کرتی ہے تو ان چیک پہ بھی جا کے آپ ریجیکٹ ہو سکتے ہیں اور اگر یہاں سے آپ کلیر ہوتے ہیں تو آپ کا سٹیٹس اپروڈ آ جاتا ہے اور اپروڈ ہونے کے بعد کمپنی کو صرف یہی کرنا ہوتا ہے کہ آپ کی چیز جمع قوانی ہے اور اس کے بعد آپ کا ویزا ایشو ہو جاتا ہے اس میں ایک بات یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ آف یو اے ای یا منسٹری آف لیبر نے سیلریوں کا تیین کر دیا ہے لیول وائز تو بعض دوستوں کا یہ بھی ہے کہ ان کو لیٹر مل گئے ہیں اور لیٹر مل گئے ہیں منسٹری آف لیبر کی ریکوائرمنٹ سے کم سیلری کے مطلب ایک کیٹیگری میں سیلری پانچ ہزار لکھی ہے تو بندے کی سیلری آفر لیٹر پہ آ گئی ہے تین ہزار تو اس کا کوشن یہ بانتا ہے کہ دیکھو جی اگر منسٹری آف لیبر نے اپنی جو ویب سیلری لگائی ہوئی ہے وہ پانچ ہزار ہے لیکن میرا وہ تین ہزار پہ آفر لیٹر آ گیا میں نے سائن کر دیا ہے اور میرا کیس پیننگ جا رہا ہے تو کیا اس کی وجہ یہی ہے کہ سیلری کیونکہ سیلری کا لاؤ بھی ان کا آفر لیٹر بھی ان کی طرف سے نکلا ہے تو میں آپ کو یہ تمجھا دوں کہ یوں ای کا لاؤ چونکہ یوں ای کا ہے تو وہ ان کے لاؤ میں اگر یا وہاں جو ان کی پالیسی ہے اس میں کوئی بھی مسئلہ ہو وہ اپنی گلتی نہیں مانیں گے گلتی ہمارے انڈ سے ہی تصور کی جائے گی تو اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یار میں ان کا قانون تھی کر لوں تو ایسا نہیں ہے انڈ آف دا ٹائم جس بندے کی ریکوارمنٹ ہے قانون اسی نے فالو کرنا ہے ہماری ضرورت ہے وہاں جاب کرنا ہماری ضرورت ہے وہاں رہنا تو ہمیں ان کے قانون کو فالو کرنا پڑے گا ان کی پالیسی کو فالو کرنا پڑے گا جیسی بھی ہے دوسرا یہ ہے کہ ویزے ایشو ہو گئے ہیں ویزے مل بھی رہے ہیں ویزے ٹائپ بھی ہو رہے ہیں پروسس تھوڑا سلو ہے تمام نیشنیلڈیوں کے سکیلڈ کے بھی اور انسکیلڈ کے بھی سکیلڈ میں ڈاکومنٹیشن کی زیادہ ویریفکیشن ہے انسکیلڈ میں نہیں ہے لیکن سیلریاں کیٹیگری وائز ہی جو ہیں ان کے مطابق ہی ویزے پروسس ہوگا اگر کوئی یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ ویزے ہنڈر پسند نکل رہے ہیں یا ہنڈر پسند ریجیکٹ ہو رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے ویزے اوپن ہیں ویزے نکل بھی رہے ہیں ویزے ٹیننگ بھی ہو رہے ہیں اور ریجیکٹ بھی ہو رہے ہیں اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی ایک تو لیول وائز فیشو تھا اس کے بعد ڈیمگرافک ڈیورسٹی کا ایشو ہے کٹیگری وائز آپ بڑی کمپنی کو اگر ٹارگٹ کرتے ہیں تو وہاں آپ کا ویزہ نہیں رکے گا آپ ڈاکومنٹ پورے کریں آپ کا ویزہ نکل آئے گا پرابلم نہیں ہوگی جہاں چھوٹی کمپنیاں جنہوں نے ایک ایک نیشنلٹی کے سارے لوگ رکھے ہیں وہاں پرابلم آ رہی ہے جب تک دوسری نیشنلٹی کا بندہ نہیں رکھیں گے اس میں بھی کہا کہ حد تک نرمی تو کر دی گئی ہے لیکن اب دیکھو یہ کب تک نرمی رہتی ہے کب تک وہ دوبارہ سسٹم کو مزید ٹارٹ کر دیں گے اچھا اب بات کر لیتے ہیں اٹیسٹیشن پہ تو جو بھی لوگ یو اے ہی جاتے ہیں جاب کے لیے ان کو ضروری چاہیے کہ وہ اپنی ڈگری اٹیسٹڈ کر کے ساتھ لے کے جائیں تو اٹیسٹیشن کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ کی ڈگری میچلر مارسٹر ہے تو وہ ایچی سی سے ہوگی اور اس کے بعد فارم فیر سے ہوگی اس کے بعد یو اے ہی کانسلیٹ پاکستان سے ہوگی اس کے بعد جب آپ یو اے ہی میں جائیں گے تو وہاں موفا سے اٹیسٹڈ ہوگی منسٹر آف فارم فیر سے یو اے ہی کے اندر سے اس کے بعد ویزا پراسس کے لیے وہ ڈگری قابل قبول ہوگی جنہی لوگوں کے پاس ڈپلومہ ہے وہ ڈپلومہ ٹیسٹڈ کروانا چاہتے ہیں تو وہ سب سے پہلے وہ اپنے ٹیکنیکل بورڈ سے ٹیسٹڈ کروائیں گے اس کے بعد فارم فیر سے کروائیں گے اور اس کے بعد یو اے کانسلیٹ سے ٹیسٹڈ کروائیں گے تو وہاں جا کے موفا سے ٹیسٹڈ کروائیں گے اب بات کر لیتے ہیں جو میٹرک اور ایف اے والے تو ان کی ساندھ جو ہے وہ بورڈ سے ٹیسٹڈ ہوگی اور بورڈ کی ٹیسٹیشن کے بعد وہ فارم فیر بینی بزارتے خارجیا سے کروائیں گے وہاں سے ٹیسٹڈ کروانے کے بعد وہ یو اے کانسلیٹ سے ہوگی ٹیسٹڈ ٹھر جا کے وہ یو اے ہی جب جائیں گے تو وہاں یہ جو بھی جانا چاہتا ہے مکمل کم یہ پروسس پروا دے اگر وہ افیشل کیٹیگری میں یا وائٹ کالر جوب کلاش کرنے کے لیے جا رہا ہے اگر ایسی کیٹیگری میں آپ جا رہے ہیں جہاں آپ کے پاس ایکسپیرنس ہے لیکن کوالٹیشن نہیں تو اس کے لیے آپ کو ڈگری کی ضرورت نہیں ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں دوستوں کے شاتھ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیشن آپ کو بروقت ملتے رہیں تو ملتے ہیں اسی نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ